اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چپلی کباب والے بن کباب یا بن کباب والے اسے عمومن چپلی برگر بھی کہتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں کباب بنانے کے لیے میں نے لیا ہے آدھا کلو بیف کا کیمہ اور اس میں ایک کھانے کا چمچ ادرک ایک کھانے کا چمچ لہسن آپ چاہیں تو پیسٹ کی جگہ کٹا ہوا لہسن ادرک شامل کر لیں ڈیڑھ کھانے کا چمچ بھنا کٹا زیرہ ڈیڑھ سے دو کھانے کے چمچ بھنا اور کٹا دھنیا ڈیڑھ سے دو کھانے کے چمچ ٹی لال مرچ دو ہری مرچیں چاپ کی ہوئی دو درمیانی پیاز چاپ کی ہوئی دو درمیانے ٹیمارٹر چاپ کیے ہوئے آدھا کھانے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ڈیڑھ سے دو چائے کے چمچ نمک یا ہز بیزائی کا ایک چوتھائی کپ ہرا دھنیا چاپ کیا ہوا کٹا ہوا اناردہ ڈیڑھ سے دو کھانے کے چمچ ایک انڈا پھینٹ کر شامل کر دیں ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں پیاز اور ٹیمارٹر کو کوشش کیجئے گا کہ باریک چاپ کریں اب اس میں مکائی کا آٹا شامل کریں میرا آدھا کلو کیمے میں تین چوتھائی کپ آٹا شامل ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بھی اتنا ہی آٹا جائے اس لئے تھوڑا تھوڑا کر کر آٹا مکس کیجئے گا جب آپ کی کیمے میں مویسٹر ختم ہو جائے اور آپ کو لگے کہ کیمی کی کباب اچھی طرح سے بن رہی ہے اور وہ بائنڈ ہو رہی ہے تب اب اس میں آٹا دالنا روک دیجئے اب ایک فرائی پین میں تھوڑا سا تیل ڈال کر ایک انڈے کو پھینٹیں اور پھر اسے کک کر لیجئے اس کا ہمیں ہلکا سا سکرامبل ڈیک کی طرح بنانا ہے کباب کے مکسٹر میں انڈا شامل کر کے تمام چیزوں کو بہت اچھا سے مکس کر لیں اور اسے کم از کم ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے اب چٹنی تیار کرنے کے لیے بلینڈر میں ایک چوتھائی کپ املکانی آدھا کپ دہی آدھی گڑڈی حرادنیا ایک چائے کا چمچ بھنا زیرہ ایک چائے کا چمچ چاہ سالہ آدھی چائے کا چمچ نمک آدھی گڑڈی پدینہ ایک چائے کا چمچ لہسن کا پیسٹ اور تین سے چار ہری مرد شامل کر کر اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر کر چٹنی تیار کر لیں اب کباب کے مکسچر سے بڑے سائز کے کباب بنا کر انہیں شیلو فرائی کر لیں سب سے پہلے ایک چھوٹا کباب بنا کر فرائی کیجئے گا کیونکہ اگر آپ کا آٹا صحیح کونٹیٹی میں نہیں ایڈ ہوا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ تیل میں جانے کے بعد بلکل بکھر جائے اگر آپ کا کباب بکھرنے لگے تو پھر آپ اس میں مزید آٹا ایٹ کر لیجئے گا جب کباب ایک سائٹ سے کمپلیٹلی کک ہو جائیں اس کے بعد اس کی سائٹ ٹرن کیجئے گا اور اس کی آنچ میڈیم سے تھوڑی کم کی رکھے گا کیونکہ اس میں کچھا کیمہ استعمال ہوا ہے کباب جب دونوں سائٹ سے اچھی طرح ہو جائیں تب انہیں ایڈیش آؤٹ کر لیجئے اسی طرح سے تمام کباب پہلے تیار کر لیں اب تبہ پہ بہت ہلکا سا تیل لگا اس میں بند کو اندر کی طرف سے ٹوسٹ کر لیجئے جب بند دونوں سائٹ سے سکھ جائیں تب آپ انہیں ٹرن کرنے کے بعد اس کے دونوں سائٹ پر تیار چٹنی لگائیں چٹنی میں مرچیں آپ اپنے حساب سے ضرور ایڈجرس کر لیجئے گا اس کے اوپر سلاد پتہ رکھیں کباب رکھیں اور پھر ٹیمارٹر کا ایک ایک سلائس رکھ کر اسے کور کر دیں کراچی میں نرسری کے ایریا میں جو مشہور بن کباب کی شاپ ہے وہاں پر وہ پہلے کباب رکھتے ہیں پھر سلاد پتہ اور پھر ایک ٹیمارٹر کا سلائس رکھ کر اسے کور کر دیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں کھیرے کے سلائس بھی ڈال سکتے ہیں اور چاٹ مسالہ بھی سپرنکل کر سکتے ہیں کور کرنے کے بعد بس اسے تھوڑا سا سیکیں اور یہ گرمہ گرم کھانے کے لیے تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں تینک یو موسیقی